امت مسلمہ میں قرآن ایک متفقہ کتاب ہے اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب ہم نے اس بات کو چھیڑا تو اس بات کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے کہ قرآن مجید میں سورہ نور کے آیت نمبر پچپن میں سورہ آیت استخلاف کے نام سے جو مشہور ہے یہ وعدہ کیا گیا کہ نیک اور صالح افراد کے لیے خلافت مقصود ہے یہ مفہوم جو ہے اس آیت میں موجود ہے آپ کے خیال میں یہ جو قرآن کی آیت ہے کیا ہم مہدویت کے حوالے سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کوئی سمجھ میں بات آتی ہے تاکہ ہم اس تصور سے بہار نکلیں کہ یہ کوئی حدیثی نظریہ نہیں ہے بلکہ قرآن سے بھی ہمیں اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں پلیز آپ اس پر روشنی ڈالیں قرآن ایک آسمانی کتاب ہے الہی کتاب ہے تو سب سے پہلے کہ جو اتنا اہم عقیدہ ہے اس کو ہم قرآن کی نظر میں دیکھیں کہ اس میں بھی اشارہ اس کی طرف ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر ہم تحقیقات جو علماء نے انجام دی ہیں چاہے وہ اہل سنت ہوں یا تشیو تو تقریباً تین سو چوبیس کے قریب قرآنی آیات انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو مہدویت کے ساتھ مرتبت ہیں اس کے زمن میں ہزاروں کی تعداد میں روایات موجود ہیں چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا تشیو سے ہاں دلالت میں فرق ہے بعض احادیث ایک آیت کی تفسیر کر رہی ہیں بعض احادیث کسی آیت کی تطبیق کر رہی ہیں بعض احادیث جو ہیں وہ تعویلی معنی بیان کر رہی ہیں یعنی اس طریقے سے یعنی اتنا ریفرنس میٹریل ہے اس پر تو بہت زیادہ ریسرچ کے مواقع موجود ہیں مثلاً اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان آیات کے زمن میں اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا عقیدہ امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں روایات موجود نہ ہو چھ ہزار کے لگ بگ روایات نقل کی گئی ہیں جو مہدویت سے مربوط ہیں ابھی روایت میں ہماری بیعث نہیں ہے اب تعداد دیکھیں کہ جو مشخص کی گئی ہیں تین سو چوبیس کے قریب آیات ہیں کہ جہاں کسی نہ کسی طریقے سے مہدویت کی طرف اشارہ موجود ہے کہیں پر اشارہ ذرا واضح تار ہے کہیں پر جو ہے وہ تھوڑا کم رنگ ہے اور کہیں پر مصداقی طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایک تفصیلی بات ہے کہ شاید ہم ساری بحث کو یہاں پر بیان نہ کر سکیں یہ ایک مقدماتی بحث ہے اور دوسرا ایک نکتہ میں بحث شروع کرنے سے پہلے عرض کر دیتا ہوں چونکہ وقت کا داخل بہت کم ہے اور اس میں ہم زیادہ بحث بھی نہیں کر پائیں گے ممکن ہے بعض سوالات اٹھیں تو ہم یہی اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی تمام آیات کو اگر ہم جمع کریں تو ہمیں نظریہ مہدویت جو ہے بڑے صاف اور شفاف انداز میں نظر آتا ہے ہاں ممکن ہے کہ ایک آیت دو آیت تین آیت کو اگر الگ الگ کر کے دیکھا جائے کوئی سوالات اٹھا دیے جائیں کہ یہاں پر مثلا یہ احتمال ہے یہاں پر یہ احتمال ہے اور سائیڈ پر کر دے اس کو لیکن جب ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے آ کر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی محقق کھے ہوئے ہو اور پھر وہ آ کر کہے کہ قرآن سے نظریہ مہدویت جو ہے وہ استخراج نہیں ہوتا اور قرآن نے اشارہ نہیں کیا میرا نہیں خیال کہ اگرچہ ہیں لیکن ان پر ہم بعد میں چل کے بات کریں گے کہ وہ اعتراض جو ہے وہ ان کے بے بنیاد ہیں آ کر اب آتے ہیں اس آیت کی طرف کہ سورہ نور کی پچپن نمبر آیت ہے جو آیت استخلاف کے ساتھ جو ہے وہ معروف ہے کہ آیت میں یوں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا انجام دیا کیا وعدہ کیا ہے کہ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تمہیں جان نشین بناوں گا اس زمین پر کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح کہ تم سے پہلے والوں کو میں نے بنایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ اور ان کے جو پسندیدہ دین ہے اس کو پائدار اور استوار کرے گا خداوند متعال وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا جب ان کے اوپر خوف تاری تھا اس خوف کو کیا کرے گا خدا امنیت میں تبدیل کرے گا وَيَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا پھر یہ لوگ کیا کریں گے میرے عبادت کریں گے اور اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا وَمَنْ قَفَرَ بَعْدَ ذَلِقْ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اگر پھر بھی کسی نے اس نعمت کا کفران کیا تو پھر وہ فاسق ہی ہوں گے وہ پھر مومن اور صالح جو ہے افراد نہیں ہوں گے پس ایسی خلافت کی بات ہوتی ہے جس میں شرک بہت کم ہو جائے گا بہت نادر افراد رہ جائیں گے اور ایسا دور میرے خیال میں ہے ابھی تک ہم اس کے انتظار میں میں یہی چند کرینے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلی بحث میں وارد نہیں ہونا چاہوں گا اگر اسی آیت کی تفصیل میں وارد ہونا شاید ایک ٹاک شو بھی کم ہے اس کے اندر اگر ہم یہاں آیات کے بعض الفاظ کی طرف توجہ کریں تو ہمیں محتویت کا نظریہ یہاں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے ایک یہاں پر لفظ کیا ہوا استعمال ہو ہے تمکین کا وَلَا يُمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمْ کہ میں پائدار خداوند متعال وہ دین کے جس جو ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے خدا نے اس کو پائدار اور استوار کر دے گا اور پائداری اور استواری دین کی کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوگا استوار ہوگا اگر تھوڑا سا اختلاف بھی ہو جائے گا تو پریشان نہیں ہوں گے اور اس دین کے تمام احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہوگا پس اس حالت سے نکل جائیں گے موجودہ حالت سے جو مسترب ہیں اب یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے ایک نظریہ کے بارے میں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا اس کا عمل سالح کے اندر بھی آپ احکام کے اجرا کے اندر بھی دیکھیں آپ آ کر تو جس طریقے سے دین کے احکام کو اجرا ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو ایک لفظ جو ہے وہ تمکین اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے دوسرا ایک جو قرینہ اس کے اندر موجود ہے وہ ہے خداوند متعال کیا کر رہا ہے آیت کا سیاق دیکھیں آپ غائب کی بات ہو رہی ہے کیا وعد اللہ الذین خدا نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے غائب کی بات ہو رہی ہے خدا جو ہے وہ ان کو جانشین بنا دے گا خدا ان کے دین کو جو ہے وہ پائیدار کر دے گا پھر ایک دم آیت کیا کرتی ہے لہاں تبدیل کر دیتی ہے کیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیع یعنی غائب سے مخاطب میں تبدیل کر دیا میری وہ عبادت کریں گے جس میں کوئی شرک نہیں ہوگا اب علم بلاغت کے اندر جو ہے وہ یہ قائدہ موجود ہے التفات کا کہ غائب سے جیسے مخاطب میں بدلتا ہے آ کر یہ اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے آ کر تاقید ہوتی ہے اس کے اندر اور یہاں پر خداوند مطال نے اس جو ہے وہ مطلب کو یہاں پر تاقید کے ساتھ بیان کیا ہے اور تاقید ہمیں یہاں پر ملتی ہے قرینہ کیا بنتا ہے یہاں پر خداوند مطال ارشاد فرما رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیع وہ ہم عبادت کریں گے میری اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوگا شرک متلق کی نفی ہو رہی ہے شرک خفی بھی شامل ہے جلی بھی شامل ہے اس کے اندر آ کر لیکن ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر درست ہے کہ اسلام پر عمل ہو رہا ہے درست ہے کہ اسلام بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ اجرا ہو رہا ہے اپنی ایک خاص قیفیت میں اگرچہ اسلام کے کامل احکام کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شرک جو ہے وہ زیادہ ہے آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں چلیں جو ہے بدپرستی موجود ہے تو ہم جب اس طریقے سے ایک اور مطلب جو ہے وہ کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا یہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں وہی ایک عدبی قائدہ ہے کہ شیع نقرہ ہے اور جب ایک نقرہ چیز نفی کے سیاق میں آ جائے تو اس وقت ہی عمومیت کا فائدہ دیتی ہے اب نہیں یہاں کیا ہے کہ یعبدونانی لا یشرکونہ لا نفی ہے یہاں پر اور پھر شیع نقرہ ہے نقرہ جب نفی کے سیاق میں آ جاتے تو عمومیت دے دیتا ہے یعنی کسی قسم کا شرک جو ہے وہ موجود نہیں آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں ہر قسم کے شرک سے جو اس کے بعد کیا ہے اب ممکن ہے کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ یہاں امت پیغمبر مراد ہے پوری کی پوری ٹھیک ہے آپ جس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں شاید وہ مد نظر نہیں ہے تو ہم جب آ کر دیکھتے ہیں تو شروع ہی میں خداوند متعال نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کیسے فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان لے کر آئے یعنی ایک خاص طبقے کو ایک خاص جو ہے وہ افراد کو جو ہے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو جان نشین بناؤں گا ان میں سے بھی من بعض کے معنی میں اگر لیں تو کم جامعے کر لیں گے من تبعیز یہ ہے ایک تو من یہاں تبعیز کے معنی میں کہ لغت کے اندر جو لغت دان ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ تبعیز سے کیا مراد ہے یعنی یہاں بیان نہیں کیا جا رہا من تبعیز کے مقابل میں ہے کہ یہ تبعیز بیان کر رہے ہیں یعنی ایک خاص طبقے کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے پس اگر ہم ان سارے قراء ان کو جمع کر رہے ہیں کہ تیزی سے میں بڑھ رہا ہوں اس کی طرف آ کر تو ہمیں بڑا آسانی کے ساتھ یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت ناظر ہے حکومت جناب امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف کہ وہ حکومت ہے کہ جہاں پر اسلام مکمل طور پر اجرا ہوگا اور وہ حکومت ہے کہ جہاں پر پوری دنیا پر اسلام قائم ہوگا اور وہ حکومت ہے کہ جہاں پر شرک نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے بڑی علمی انداز میں اس مطلب کو بیان کیا